قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجِمْعُونَ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کے ابھی تک موت نہیں آئی ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے پھر وہ جن پر موت کا حکم لگ چکا انہیں تو روک لیتا اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے ہماری نیند موت کی بہن ہے غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے سیواروں کو صفارشی مقرر کر رکھا ہے آپ کہہ دیجئے کہ گوہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ اقل رکھتے ہوں تو ہمارے اندر دو قسم کی روحیں ہوتی ہیں ایک ہے حیوانی روح موت یعنی وفات قبرا کے وقت جسم سے نکل جاتی ہے یہ روح اگر ایک دفعہ نکل گئی تو واپس نہیں آ سکتی یعنی اس کا روٹ ون وے ہے اس کے برقس ایک اور روح ہے ہمارے اندر جس کو نفسانی روح کہا جاتا ہے یہ نیند یعنی وفات سغرہ کی حالت میں بدن سے نکلتی ہے اور بیدار ہونے پہ آ جاتی ہے تو نیند آدھی موت ہے تو گوہ ہے کہ آپ اور میں روز ایک موت کے بعد جاگتے ہیں تب ہی تو ہم کیا کہتے ہیں رات سونے کی دعا ہے اللہ مبسم کاموت واہیا اور الحمدللہ اللذی احیان ابادم آماتنا وعلیہ النشور بیدار ہوتے ہوئے زبان پہ تو کیا پتہ کسی دن اس بستر پہ لیٹیں اور پھر اٹھیں ہی نہ آنکھ کھلے تو قبر میں کھلے تو اس لیے اپنی نیند کو بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیے سننا طریقے سے سوئیے وقت پہ سوئیے سارے اذکار پڑھ کے سوئیے اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق سونے والوں کا تو سونا بھی عبادت اور جاگنا بھی عبادت اور اسی طرح سونے سے پہلے دل صاف کر کے سوئیں کوئی پتہ نہیں نہ اٹھ سکے تو کہیں کسی کا بوجھ اور قرص نہ ہو اپنے سارے معاملات سیدھے کر کے صاف ستھرے کر کے سوئیں بعض خواتیں گھر رات کو صاف کر کے سوتی ہیں کہ پتہ نہیں کل اٹھنا بھی ہے کہ نہیں